مسلم دنیا کی پیٹھ میں چھرا گھومتیا گیا اسرائیلی وزیر خارجہ پہلے سرکاری دورے پر بحرین پہنچ گئے ہیں اور جہاں پر سفارت خانے کا افتتاح کر دیا گیا ہے اسرائیلی وزیر خارجہ بحرین کا دورہ کرنے والے پہلے اسرائیلی وزیر بن گئے ہیں خبر کی تفصیل جانے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسرائیل جن جن مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات ابنا رہا ہے اس حوالے سے ہم سیریز بنا رہی ہیں یہ سیریز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے منسلک رہنا ضروری ہے اسرائیل کے وزیر خارجہ اس حوالے سے گزشتہ برس خلیجی ممالک سے تعلقات قائم کرنے کے بعد پہلے سرکاری دورے پر بحرین پہنچ چکے ہیں جہاں وہ قیم معاہدوں سمید اسرائیلی سفارت خانے کا افتتاح کریں گے خبر اصان اجنسی اے پی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے وزیر خارجہ پہلے سرکاری دورے پر بحرین کے درل حکومت مننامہ پہنچ گئے ہیں جہاں وہ اپنے بحرینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے اور یہاں اسرائیل کے سفارت خانے کا افتتاح بھی کریں گے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے معاہدے کے بعد اسرائیل کی قابینہ کے کسی بھی رقم کا یہ پہلا دورہ ہے اسرائیلی وزیر خارجہ کے دورے پر پہنچنے کے بعد بحرینی ائر لائن گلف ائر نے منامہ سے تل عبیب کے لیے براہ راست پہلی پرواز بھی شروع کر دی اسرائیل کا سفارتی وفد بحرین کے حکام سے ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے معاشی معاہدوں ہسپتال اور پانی کی کمپنیوں کے معاہدے تیہ کرے گا رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان طویل عرصے سے سیکیورٹی تعلقات تھے جو خطے میں حریف ایران کے حوالے سے قائم کیے گئے تھے لیکن ان تعلقات کا باقاعدہ اعلان گزشتہ برس کیا گیا تھا اسرائیل کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم بحرین کو بہت اہم شراقتدار کے طور پر دیکھتے ہیں دو طرفہ تعلقات اور ایک دوسرے سے تعاون کے لیے ہم شراقتدار ہیں اسرائیل کے وزیر خارجہ اس سے قبل متدہ عرب امارات اور مراقش کا دورہ کر چکے ہیں اور ان دونوں ممالک میں اسرائیل کے سفارت خانوں کا افتتح کیا جا چکا ہے روان برس کے عوائل میں اسرائیل کے لیے بحرین کے لیے پہلے سفیر طلبی پہنچے اور بحرین نے پہلے اپنے سفیر کو اسرائیل میں تعیونات کر دیا ہے جو طلبی میں ہیں اور اپنی دستاویزات اسرائیل کے صدر کو پیش کر چکے ہیں اب یاد رہے ایک طرف مسلم امہ کا خون یہاں نکل رہا ہے ان کی گردنوں پر چھوڑیاں چلائی جا رہی ہیں وہاں اسرائیل نے خلسطینی بچیوں کو زبا کیا گزشتہ ہفتے ہی تیرہ حلاقتیں ہوئیں لیکن اب اس مشرق وسطہ کے مسلم ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں آپ خود اب سمجھ سکتے ہیں کہ کون منافق ہے اور کون حق اور سچ کے راستے پر ہے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید اپ ڈیر صاحب کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی